چین کے وہان شہر سے دنیا بھر میں پھیلی کورونا مہماری نے ہر طرف گہرام مچا دیا تھا جس سے مدھے پردیش کا اندور بھی اچھوٹا نہیں تھا تقریباً نو مہینے کے اس مہماری کے وشیش دور میں اندور کی دیوی اہیلیا وشو ودھیالے میں کس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیا اور کتنے چھاتروں کی مدد ہوئی اس کا لیکھا جوکھا خبر مدھے پردیش لے کر آیا ہے ساتھ ہی آپ کو ادھکاریوں کی زبانی یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے کرمچاری اور ادھکاری اس مہماری کی دوران وشو ودھیالے کا اور دنیا کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے سال دوہزار بیس کے جاتے جاتے بیتے دوہزار بیس میں کرونوں کا کہہر لگاتار جاری رہا اور کس ویبھاگ نے کس انسان نے اپنا سو پردیشت دینے کا پریاز کیا ہے اسی کو لے کر ٹیم خبر مدھے پردیش آ پہنچی ہے اندور کی دیوی اہلیا وشو ودھیالے میں اور بات کی جو شروعات ہے وہ ہم گراؤنڈ زیرو سے ہی کریں گے یہ جو آپ کو تصویم میں نظر آ رہا ہے یہ سرکشا کرمی ہے جنہوں نے سب سے بہلے آپ کا نام بتائی مانیش ورمہ ورمہ جی بیتے نو مہینوں میں جو کرونا کال رہا اس پیریڈ میں آپ کی ڈیوٹی کہاں رہی اور کس طریقے سے آپ نے اس کو انجام دی ڈیوٹی تو ہماری سر یہی پر تھی لیکن پھر بھی کرونا کال کے دوران جب آپ ڈیوٹی پر یہاں پر آئے لوگڈون کے دوران تو کسی طرح کوئی ڈر کوئی بھائے آپ کے مند میں آیا ڈر اور بھائے تو تھا لیکن ڈیوٹی تو کرنا ہی پڑے گی کتنے لوگوں کی ٹیم تھی جن لوگوں نے کورونا کال کے دوران اپنے کام کو انجام دیا ڈیوٹی تھی قریب قریب تین چار لوگ تھے جو ڈیوٹی کے تین چار لوگ آپ نے بھی ڈیوٹی کی پورے کورونا کال کے دوران سر ہم نے پورا کورونا ٹائم میں پورا ڈیوٹی کری کھانے پینے کا کیا شیڈل رہتا تھا کھانے پینے ہوئی ستا تھا نہیں تھی ہم گھر سے لے کے آتے تھا کبھی ڈر کبھی بھائے کی لوگ اپنے گھروں میں دھپکے ہیں آپ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں کیا سوچ کہ آپ نے اس کو انجام دیا کس کے ہیت میں مطلب سر یہ تو اپنے سرکار کے ہیت میں دیا ہے گا کہ اپنوں کام کرنا ہے پیسہ نہیں ملے گا اپنوں کو اور نہیں کام کر رہیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا تو یہ تھے دادا جن کا صافتور پر کہنا ہے کہ ڈر بھی تھا بھائی بھی تھا باوجود اس کے اپنی ڈیوٹی پر پہنچے ہیں اپنے کام کو انجام دیا ہے یہاں تک کہ اپنے جو ضروری چیز ہے جس میں مطلب دوپیر کا بھوجن کی بات کریں رات کی اس کی بھی پروانہ کی چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں وشیدیالے کے اُس الگ الگ سنسانوں کے الگ الگ لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے کا پورا معاملہ رہا ہے فیلحال ہم جہاں پہنچے ہیں وہ دیوے علیہ وشیدیالے کے رجشٹار ساپ کے ککش تک کے یہ راستہ جو ہو جاتا ہے اور چلیے ہم سیدھے آ پہنچیں اُس شخصیت کے دیار جس کو علی شرما کہا جاتا ہے پیسے سے آپ رجشٹار ہیں دیوے علیہ وشیدیالے کے سر بیتے نو مہنوں میں کرونوں کا کہر جاری رہا ہے لگاتار سر کس طریقے کا آپ کا ورکنگ رہا ہے اگر ہم بات کریں کہ بیشیدیالے نے کیا کھویا ہے سال دوہزار بیس میں وہ کیا پایا ہے تو کیا کہیں گے آپ سنکھے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ دوہزار بیس میں جو استحتیاں رہی ہیں وہ ایکڈیمک روپ سے بہت اچھے استحتی نہیں تھی کیونکہ کرونا کی استحتی ایسی ہو گئی تھی جس میں سب کچھ لاک ڈاؤن تھا ودیارتیوں کو بھی بہت ساری کٹھنائی ہیں ہوئی کچھ ودیارتی آسٹل میں رہ گئے تھے ہم نے یہ بھی دھیان رکھا کہ جو ہوسٹل میں رہ گئے ہیں ان کے کھانے کی اور دوسری سواستگت استحتی ہے اس کا بھی ہم دھیان رکھیں وہ چیز بھی ہم نے پورا کیا دوسرا کھونے کی بات جو رہی مین یہ کہ جو ہم لوگوں کی کلاس روم ٹیچنگ تھی وہ پوری طرح سے بند ہو گئی تو اس کے لئے آلٹرنیٹیو کیا کریں آلٹرنیٹیو سٹیپس یہ تھا کہ ہم لوگ آن لائن کلاسز سٹارٹ کریں اس معاملے میں ڈی ای وی وی کیمپس میں جو ہماری یو ٹی ڈیز ہیں اس میں لگ بھگ بارہ ہزار بچے ہیں تو ہم نے آن لائن کلاسز ہمارے ٹیچرز کو کہنا شروع کیا نردیش بھی جاری کیے ٹیچرز لوگوں نے اپنی تیاریاں کی اور آن لائن کلاسز کے مادیم سے انہوں نے ٹیچنگ سٹارٹ کیا اب یہ تو ٹیچنگ کی پوزیشن رہی اس کے بعد یہ آئی کٹنائی کہ اب ان بچوں کی پرکشائیں کس طرح سے لی جائیں اس میں پورے دیس میں ہی استطیق مطلب ہم یہ کہیں کہ پورے ہولڈ پر رکھی ہوئی تھی اس پر مادی پردیش آشن نے پہل کی کچھ کمیٹیاں بنائی میٹنگ ہوئی انتر تا یہ نرنے ہوا کہ فائنل ایر کے بچوں کا جو ہے وہ اوپن بک سسٹم سے اگزامینیشن لے لیا جائے اس میں بھی ہم لوگ کافی آگے بڑے اور ہم نے نہ کیول وہ پرکشائیں لی بلکہ ان پرکشائوں کا پرنام بھی گوشید کیا ایک سوال میرا آپ سے اور ہے کہ اس کرونا کال کے دوران کچھ لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑے ہیں کتنا دکھ ہے بات کر ان کے لیے بیباگی طور پر آپ نے کس طرح کے ہیلپ کی ہے مدد کیا کرنے جا کہیں بات ہے رہی کرونا سے بھی بھی جو بیماری ہوئی ہے کورونا ان دور میں بہت ہی گمبھی روپ سے پھیلا ویسودیلہ بھی اچھتا نہیں رہا ہمارے جو ہے کچھ کرمچاری کچھ تیچرز جو ہے اس سے پرباویت ہوئے ہمارے کرمچاری کی ایک کرمچاری کی تو کورونا سے ڈیت بھی ہوئی ہے تو جو ساسن کی سویدھائیں رہتی ہیں ایک تو ہم لوگوں نے جو گورنمنٹ کے رول ہے اس میں یہ ہے کہ کورونا کا جو اپچار ہے وہ اس کے ویہ کی پرتی پورتی بسودیلہ کرے گا ایسا ہماری پیچھلی کاری پریشت کی بیٹھک میں نیڑنے ہو گیا ہے ہم نے اس کا عدیس بھی جاری کیا ہے تو وہ پرتی پورتی کی جائے گی دوسرا ان کرمچاریوں کو ایکس گریشیا پیمنٹ ہو جاتا ہے جن کے یہاں مطلب دکھت گھٹنا ہوئی جن کے ڈیتھ ہوئی ہے انکمپن یکتی اگر نیمیت ہے تو وہ پرستاویت رہتی ہے اس میں ہم لوگ انکمپن یکتی بھی کرمچاریوں کو پردان کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کرمچاری اور عدیگاری ساتھیوں نے مل کر کچھ کانٹویشن بھی اکھٹا کیا بیماری کی استحتیم میں کئی ہمارے کلاس فور کے ایسے لوگ تھے چونکہ کرونا میں بہت ادھیک راسی ویہ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے اس طرح سے مدد کرنے کا ستت پریاس کیا ہے اور کھی بھی ہے ہم نے مدد سر سنا یہ بھی گیا ہے کہ آپ اور کلپتی مینم اور ایگزام کنٹولر صاحب بند کے دوران بھی اپنے دفتروں میں پہنچے ہیں چھاتری میں آپ نے کام کیا ہے کیوں آشتہ آپ کو لگی کہ لوگڈون میں بھی آپ پہنچے ہیں اور اپنے کاموں کا انجام دیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہیلتھ ورکر ہیں ڈاکٹرز ہیں پولیس پریشاشن کے سبھی ادھیکاری یہ لوگ بھی سب یا نیچ لے اس طرح کے کرمچاری سب لوگ لگے ہوئے تھے ویس ودیالہ جو ہے وہ پورے سنبھاگ کا ایک طرح سے پرساس کی اور اکڈیمک ہیڈ آفیس ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بنی رہتی ہے اگر ہم لوگ بھی یہاں نہیں آتے تو یہ پوزیشن بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر پاتے اس کے علاوہ کئی باتیں ایسی بھی آئی کہ جو باہر کے ودیارتی ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی ڈگری کا ویریفیکیشن ہو جائے وہ ویریفیکیشن ہم لوگوں نے کروا دیا یا یہ بھی رہتا لاکڈاؤن کی پوزیشن ہیں ڈیلی ویجرز ہیں یا آورلی بیسز کے ہمارے کرمچاری ہیں جن کو سالری نہیں مل رہی ان کے لئے کیا کریں تو ان کے بھی ہم لوگوں نے ویتن بنوائے آڈٹ سے پاس کروایا کہ بکتان کے استطیب جو نرمیت ہوئی ہم نے ان کو چاہے پارٹلی پیمنٹ کیا پر ہم لوگوں نے ان کو بکتان بھی کیا سر جو آپ نے کیا وہ اچھے کاموں میں گنا جانا چاہیے اور گنا بھی ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ بہا سارانی کام سر جب گھر سے نکلتے تھے اس لوگ ڈاؤن کے دوران جو مہماری کے دوران تو کچھ بھائے کبھی دل میں ایسا آیا کیا محسوس کیا آپ نے دیکھیں میں بتاؤں ہم لوگ جو عدیگاری ساتھی ہم لوگ بات کرتے تھے سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ کوویڈ نائنٹین ہے گمبیر بیماری ہے یہ اور سنکرمن بہت تیجی سے فیلتا ہے ہمیں بچاؤ کا بھی پریاب دھیان رکھنا ہے نہ کیوں ہم نے بلکہ ہمارے کرمچاری ایون ہمارا جو ڈرائیور سٹاپ ہے ان کو بھی کہ جو گورنمنٹ کے نام سے کوویڈ کے لیے ماسک لگائیں تو ان ماسک لگا کر رکھیں سنیٹائیزیشن جہاں ضرورت ہو آپ کو ایسا لگے ہم لوگ سنیٹائیز کر لیں ایون ہم نے ہم نے ہمارے آفیس میں یوی باکس وغیرہ بھی لگا لیا کہ فائل کو سنیٹائیز کرنے کی پوزیشن ہو تو ہم لوگ اس کو سنیٹائیز بھی کر سکیں اور ایک یہ بات بھی تھی کہ ایمینیوٹی بوسٹنگ کے لیے بھی ہم کچھ کچھ کرتے رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں یوگ ہے یوگ والوں نے بھی کچھ ہم لوگوں کی مدد کی کچھ ہمارے جو ہومی بیتھیک ہے اور آئیرویت کے کالیج والے ہیں انہوں نے کہا کہ سر یہ یہ چیز یہ آپ لوگ لے لیا کریں تو ہم لوگوں نے کوشش کی نہ کیول ہم نے بلکہ ہم نے تو ہمارے کرمچاریوں کو بھی وہ جو دوائیاں ہیں وہ بٹوائی پری میں وہ کیول ایمینیوٹی بوسٹنگ کے لیے تھی سر جو بھی کیا اگر ایک لائن میں بات کی گیا تو من کو اس سے کیا محسوس ہو من کو یہ بڑا اچھا لگا کہ کورونا پیریٹ میں بھی ہم لوگوں نے کام کیا اور یہ بھی دکھ ہے کہ ہمارے کرمچاری ساتھی لوگ بہت گمبی روپ سے اس میں بیمار بھی ہوئے سکچک بھی ہوئے اس کے پسچات بھی کسی کا بھی منوبل کم نہیں ہوا سب لوگ اپنے ڈیوٹی میں لگے رہے ہیں یہی سب سے بڑی بات ہے یہ تھی دیوی اللہ بیشود جالے کے ریجسٹر انیش شرمان صاحب جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بھی کیا وہ بھگوان کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کرمچاریوں کو خوش کرنے کی بھی ایک پہل تھی اور من کو بہت اچھا لگا سر بہت بہت شکریہ تھانکیو سومج اور آئیے میں اپنے سعیوگی ریجسٹ جیسوال سے کہوں گا کہ اب ہم چلتے ہیں او دیار کی اور اور بھی کچھ چیزیں ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس سے آپ کو روہ روہ ہم کرانا چاہتے ہیں اور اس وقت ہم جہاں کے لیے جا رہے ہیں وہ دیوی ہلی ابیشود جالے کا ایک جو ککش ہے ایک جو پارٹ ہوتا ہے جسے کہ اگزام کنٹولر کا روم کہا جاتا ہے تصویریں اس بات کی بانگی ہیں کہ سب سے زیادہ سنکھیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچنے والے جو اسٹیڈنٹس ہیں وہ ڈکٹر آششتیواری سر کے ککش کے باہر ہی نظر آتے ہیں کیونکہ ایک ماتر یہ وہ ککش ہے جہاں پہ چھاتروں کی جو سمسیا ہے اس کا سمدھان تھوڑا سا ڈلے ضرور ہوتا ہے رشتہ صاحب سے بات کی ہے تو اسی طرح سے دو سوال ہمارے ہوں گے سر بیتے نو مہینوں میں لوگڈاؤن کے دوران بھی آپ آفیس آئے ہیں آپ نے چھاتر ہیت میں کام کیا ہے کہاں سے اتنی طاقت آپ کو ملی اور کرنے کے بعد میں کیا آپ نے محسوس کی پرکشہ نیانترک کی جو پوسٹ ہے وہ اسی پوسٹ ہے جس میں چھاتر چھاتر ساتھ میں ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ ہمیں لگاتر بنائے رکھنا رہتا ہے اور پچھلے دنوں پرکشہوں کا کافی دور چلا ہے اور اس کے بعد میں پرکشہ پرنڈام بھی ہم نے گوشید کر رہے ہیں ہم نے تقریباً تین لاکھ اسکرونٹس ہیں ان کے پرکشہ میں جو شامل ہوئے تھے ان کے پرکشہ پرنڈام گوشید کر رہے ہیں دو سو پچیس کے اسپاس ہم لوگوں نے جو اگزامنیشنز ہیں وہ کنڈٹ کروائی ہیں تو جب چھاتر چھاترہوں کہ ہم پریشانی دیکھتے ہیں تو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو چھاتر چھاترہ کیونکہ دیش کا بھوشید ہے تو ان کی پریشانیوں کو سول کرنا بہت جروری ہے اس لئے ہمیں لگاتا ہے ان کی ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ان میں کام میں لگے ہوئے ہیں کچھ بھی پریشانی آ رہی ہے تو ہم ان کی پریشانی سول کر رہے ہیں تالہ بندی کے دوران جب لوگ اپنے گھروں میں دپکے ہوئے تھے چھوپے ہوئے تھے وائرس سے ڈر رہے تھے اس پیریڈ میں آپ اپنے گھر سے نکل کا دفتہ تک آئے کبھی مند میں کوئی بھائے کوئی ڈر کس طرح کوئی آیا کیا کہنا چاہیے جتنے بھی ہم نے سرکشہ پیمان ہے تھے ان کو ہم نے فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کئی میٹنگ بھی ہم پہ اٹینڈ کری ہیں اگزامزشن کی میٹنگ کرواتے تھے وہ بھی اٹینڈ کری ہیں اور گھر پہ جا کے ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ٹائم ٹل بنانا اگزامزشن کا کیسا موڈ رہے گا اس کا ریزلٹ کیسے پریپیر ہوگا اس کا ریزلٹ کیسے دیکلیریشن کیسا ہوگا اس کے سمبند میں ہم لوگوں نے کافی میٹنگز یہاں پہ بھی ہوئی اور آن لائن میٹنگ بھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ تو لاکڈاون کے پیریٹ میں بھی ہم لوگوں نے پریوار سے کا انٹینشن ہوتا تھا کہ اس ماہ ہماری میں آپ گھر کے بہان نکل رہے ہیں تو نکلے یا نہیں نکلے کیا کہتے تھے وہ لوگوں ہاں پریوار کا دیفنیٹی پریوار جن جتنے بھی رہتے ہیں وہ چنتیت رہتے ہیں کیونکہ اس میں دور تو ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سیکیورٹی اور آپ کو لینے کی ضرورت تھی آپ کو پورے پرکوشن ہونا بہت جروری تھے پھر بھی ہم لوگوں نے جتنا بھی پریوار سے لے کے آتے تھے کیونکہ کام بھی بہت جروری ہے کام کو بھی کیونکہ کبھی کام نہیں کریں گے تو آگے یہ کام پورا بڑھتے جائے گا اور اس کا وہ زیادہ برڈن ہو جائے گا تو بیچ بچ میں تھوڑا کام کرتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے اور تھوڑا چھاتر چھاتروں کی سمجھتے بھی دیکھنی تھی اس لئے گھر والوں نے بھی اس میں کامپرومائز کرا ہے ہمارے ساتھ میں تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ تو گھر والوں کو بھی دھنیواد دینے کے پاترہ ہیں کہ ان کو تھنکس بولنا چاہیے اس کے اندر یہ تھے ڈاکٹر اشیش تیواری جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بھی ہم نے جو گھر پر کام کو انجام دیا ہے ساتھ ہی ہم دفتر بھی پہنچے ہیں یہ کہیں کہ مہاماری کے دوران ایک بڑا رسک اٹھا کر پہنچے ہیں پریوار سے بھی دباؤ رہتا تھا کہ مہاماری کے دوران گھر میں رہیں باوجود اس کے ساری سیماؤں کو توڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور تقریباً تین لاکھ شاتروں کا فائدہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوا ہے اور آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک اور ہونہار ہمارے ساتھ ہیں کیا نام ہے میرا نام کلیان سنگھ کلیان جی جب بھی یہاں پہنچتے ہیں آپ یہی نظر آتے ہیں آپ کا کیا ورک ہے یہاں پہ میں یہاں کا پیون ہوں اور یہاں سر کے یہاں دیکھتا ہوں اور یہاں روزانہ سارے بچے آتے ہیں قریب سو ڈیڑھ سو بچے ڈیلی آتے ہیں تو ان کے لیے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے سو ڈیڑھ سو بچوں کا روزانہ آنا بچوں کی کولا حل مطلب ان کا اگریسی ہونا اس کو بھی آپ باداش کرتے ہیں کیا منٹیلیٹی ہے کہاں سے طاقت ملتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنے کو نوکری کرنا ہے تو اس لئے اپنے کو تھوڑا بود تو یہ دھیان رکھنا ہی پڑے گا اور کرنا پڑے گا یہ کام تو کرونا کال میں بھی آپ نے اپنی سوائی دی ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے دل سے کیا نکلتی ہے دل سے یہ نکلتا ہے کہ آگے بھی ایسا نہ ہو اور بلکل اپنا انتظام کر کے گھر سے نکلیں اور یہاں سے جانے کے بعد گھر پہ بھی پہلے اندر نہ جاتے ہوئے پہلے باہر رکھیں ہاتھ مو دھویں اور پھر جائے کے کپڑے بدلیں اور نہ آئیں اور پھر جا کے اندر جائیں تو یہ تھے کلیان جی جن کا صافتہ اور پہ کہنا ہے کہ کام ہے تو کام کو کرنا ہے اس میں حالات کچھ بھی رہیں اس کو انجام دینا ہے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ کل ملاکر جس طریقے سے جو اچھا ہی یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہم اگر بات کریں تو ریجسٹر صاحب کی اگر بات کریں یا پھر ہم ایگزام کنٹولر صاحب کی بات کریں یا پھر آفیس کے پیون کی بات کریں تو لگ بگ سبھی جو ہیں وہ کام کے پرتی سمرپن کی جو بھاؤنا جو کہنی چاہیے وہ سمرپن کی بھاؤنا یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور اس پورے لوگ ڈاؤن کے دوران کن پریشتیوں میں کن پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہوئے یا پھر یہ کہیں کہ کرمچاریوں کی اور ادھکاریوں کی جو پورتی ہے وہ چاہے بیماری کے دوران ہو عرض ویوستہ سے ہو اس کو لے کر صاحب بات یہاں پر کر دی گئی ہے ریجسٹر صاحب نے جس طریقے سے بتایا کہ عرضیق سائطہ بھی ہم نے لگتار دی ہے اور چلیے اب ہم دیار پر پہنچتے ہیں کلپتی پروفیسر رینو جین کا یہ ککش ہے اب ان کے پاس ہم چلتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کرون رکال کے دوران اپنے کام کو انجام دیا ہے میڈم جی نمستے میڈم ہم ہی جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے نو مہینےوں میں دیوی اللہ ویشو دیالے جسے کہتے ہیں پونتا بند نہیں رہا آپ لوگوں نے ورکن کی کہاں سے آپ کو اتنی طاقت ملتی کرنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوتی یہ پچھلے نو مہینے کی دوران جیسے آپ نے کہا دیوی اللہ ویشو دیالے بند تو نہیں رہا پر جب لوگ ڈاؤن تھا وہ سمیہ ضرور یہاں کا آفیس تو بند تھا پر گھر کے آفیس میں میں کام کر رہی تھی اوڑ جا کے سروت تو ایک ہی ہے سب اپنا عشوڑ سے جو پراتھنا ہے جو پرکرتی سے جو ہمیں ملتا ہے وہی سب اصلی میں اوڑ جا کا سروت ہوتا ہے اور جہاں تک ہمارا ویشوڑ دیالے ہے سب ہی نے بہت لوگ ڈاؤن کے دوران بس تھوڑا بند رہا کیونکہ بند رہنا ضروری تھا پھر بھی یہاں سے جو بھی آفیس کا کارے تھا جیسے ڈگری وغیرہ سائن کرنا وہ میں یہاں سے لے گئی تھی اور وہ کرتی رہی پر اس کے بعد باقی سب لوگوں نے آن لائن کلاسز لے کر کورونا کال کے دوران بہت ساری سندیش بھیج کر اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور بہت سارا بہت کام ہوا ہمارے ہم کام تو ہوا لیکن اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دو ہزار بیس کورونا مہماری کی چلتے ویشوڑ دیالے نے کیا کھویا اور کیا پایا اگر اس کو لے کے بات کی جائے تو کیا کہیں گے اگر کورونا مہماری کی بات کریں تو کچھ دن بڑے دکھت بھی تھے ہمارے ویشوڑ دیالے کے بہت سے لوگ کورونا سے سنکرمت بھی ہوئے اور درباگ گیوش اس میں سے تین لوگ ہمارا ساتھ بھی چھوڑ کے چلے گئے ایک تو ہمارے ہاں کے گیس فیکلٹی تھے سب سے پہلے کامرس میں بھاگ میں وہ گئے ان کے جانے کا بہت ہی دکھ ہوا بہت اچھے فیکلٹی میمبر تھے اس کے بعد ابھی تھوڑے دنوں جب کورونا کا سنکرمت کافی کم ہو گیا لیکن اس کے باوزود بھی ہم نے دو لوگوں کو کھو دیا ایک ہمارے ایڈمنیسٹیشن میں بہت ہی اچھا کارے کرتے تھے وہ شری اجائے شرما جی تھے بہت اچھا کارے کرتے تھے ان کے جانے کا تو سب کو بہت ہی دکھ ہوا اور جتنے لوگ گئے ان کی ایج بھی جیادہ نہیں تھی سب پچاس سے پچپن کی بیچ میں رہے ہوں گے تو ایک وہ دربھاگیوش ان کی شتی ہوئی وشوشدالے کو اور اس کے علاوہ ایک جو کام کرتی تھیں کرمچاری تھیں ایک ترونی میڈم تھی ایک وہ چلے گی اس طرح سے تین لوگوں کو ہمیں وشوشدالے کو بہت ہی شتی ہوئی ہے جو اپرونی ہے اس کا ہم کچھ جو کھویا اس کو لوٹا نہیں سکتے لیکن جتنا بھی ہوگا فائنیشل روپ سے سب کی مدد کرنے کی کوشش کی اس کے اطرق بہت سارے لوگوں کا سنکرمیت ہوئے تھے میں سویم بھی سنکرمیت ہوئی تھی پر بھاگوان کی دیا سے باقی سب لوگ سکوشل اپنے گھروں میں واپس لوٹ آئے لیکن جو لوگ چلے گئے ان کو تو واپس نہیں لاسکتے ان کا ہمیشہ افسوس رہے گا اور باقی جہاں تک کارے کا سوال ہے اس کے بعد سے ہی آن لائن کخشائیں اور سے انمتی بھی لینی پڑی اور ہمیں ہماری ساری سیٹیں پوری طرح بھر گئی ہیں اور یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ اتنے پریشانی کے باوزود ہمارا پورا ایڈمیشن سب چھاتروں کی پورے ہو گئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکیڈمیک ایکیڈمیک کی لائن سے جو خواب تھا جو سوپن تھا مطلب ایڈمیشن کے پرکریہ شروع ہو گئی ہے کلاسے شروع ہو گئی ہیں یہ خوشی کا پل تھا لیکن جنہوں کو کھویا وہ غم تھا تو یہ کہیں کہ سال 2020 کبھی خوشی کبھی غم لے کر کے آیا ہاں یہ بلکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ خوشی کے تو موقعیں ملے ہی کچھ بچوں کے جو جیسے ایڈمیشن ہو گئے اور اس بار ہمارے پلیسمنٹ بھی کافی اچھے ہوئے کیونکہ وہ پچھلے سال کے کارے کے آدھار پر ہوئے تھے تو ہمارے کچھ کچھ پلیسمنٹ آفیسر تو رات کے دو بجے تک جگتے رہے اور انہوں نے مطلب بچوں کے پرتی سبھی ٹیچرز نے جو سمرپن کا بھاو دکھایا ہے وہ ہمیں لگا تو اس میں انہوں نے اتنی اچھی پلیسمنٹ کی ویوستہ کی کہ پچھلے سال ہمارے پلیسمنٹ اس سال ہوئے ہیں لیکن جو آپ نے بتایا کہ جو جو لوگ چلے گئے ان کا گم تو تو اس لیے کبھی خوشی کبھی کم آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تھی پروفیسر کلپتی میڈم رینو جین جی جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کرونا کال کے دوران آپ نے اور آپ کے اسٹاف نے مل کر ایون پیون تک جو اسٹاف ہے ان لوگوں نے مل کر اپنی سیوہوں کو پورے سیوہ بھاو سے انجام دیا ہے اور جو لوگ لوٹ گئے ان کو لوٹائے نہیں جا سکتا ان کی پورتی نہیں کی جا سکتی ان کو صرف یادوں میں رکھا جا سکتا ہے اور جو ہوا اس کی خوشی بھی یہاں جائے کی گئی ہے کہ صحیح سمیں بچوں کے ایڈمیشنز ہوئے کلافز شروع ہوئیں ایک اچھی خبر کو اچھے نظر یہ سے دیکھنے کے لیے خبر مد پردیش کی یہ مہیم تھی جس میں ہم لوگوں نے اپنا یوگدان دینے کا ایک پریاس کیا ہے سیوگی رجل جائزوال کے ساتھ شکل سکندر خبر مد پردیش اندور